سلام علیکم ویلکم بیک تو اینا در ویلوگ کیا حال چالے اچھا یار آج پیدل سفر کرنے کا ارادہ ہے ٹھیک ہے بیگ بیگ ہم نے باندھ لیا ہے اس کا نام کیا رکھوں کیا بولوں اسے یار ہم آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کل والا ویلاغ جس نے دیکھا ہے نا اس کو بتا ہوگا اس گھٹیا بندے نے مجھے بریانی بھی کھلائی مجھے چائے بھی پھلائی لیکن ابھی ساتھ بج رہے ہیں یہ رکشہ نہیں کر رہا یہ کہتا ہے میرا پچاس ساٹھ لگ جائے گا مطلب چنگچی وغیرہ کچھ بھی پیدل چل رہے ہیں ہم لعنی تو تیرے دیں ہو لعنی تو میں رکشہ پر بیٹھتا ہوں یہ کہتا ہے کنجوس ہیں کنجوس میں ہوں یار یہ مجھے لیا ہے آپ سب کو بتائیں یہ غلط بات ہے کس ہم سے اب پیدل چل رہے ہیں میں نے کہا آپ کو دکات ہوں اس بندے کی اصلیت خریان نواز نظام اور اب بڑے ہو گئے ہیں ایک ایک بات پر لڑیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا تو اس نے کہا یار اب میں نے رکشہ نہیں کرنا میری شاپنگ تو ہو گیا اب جا تو جہاں بھی جاتا ہے میں نے کہا اکیلا پڑ جاؤں گا چلو اس کے ساتھ تو ہوں اچھا یار بہینڈ دا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے یہ ملعب رکشہ اگرہ نہیں کرتا میں نے چھوٹی تھی ویڈیو بنائی ہے جو جا کے لیے کس ام سے کوئی رکشہ کرنا چلو 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 دے ہیں یار اوٹو یار اب میری شاپنگ ہو گیا اب چلو 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 جاں میں نے کھلایا ہے یہ ایک اللہ بات ہے میں نے ویڈیو بنا دی ہاں پیچھے لائٹنگ مائٹنگ لگی ہوئی ہے تو اس نے کہا یار میرا کوئی فوٹو موٹ کوئی ویڈیو بنا دے بیچارہ آپ کو بتا ہے اس کا ویڈیو ویڈیو بنائی ہے موبیل اس کے بعد کوئی اچھا ہے نہیں یہ جیسے ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ لیکن میں نے کہا چل میں تری ویڈیو بناتا ہوں ہماری غازی یونیورسٹری کا گیٹ نمبر گیٹ نمبر ون وہ بلا ہے جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں ابھی یہاں پہنچے تو میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا بتا دوں آپ کو چل جا کیونکہ یار لائٹ تھی تو میں نے کہا بلاگ بھی بنا دوں ہم بس اپنے ہسٹل کے قریب ہی ہے تھوڑا سا سفر ہے پیدل ہے قسم سے دو اڑھائی کلومیٹر ہوگا یقین کریں اس نے رکشہ نہیں کیا یہ اب جھوٹ بول رہا ہے میرے پاس ہیں اس کو کہہ رہا ہوں ہم داس دے دے دیں ادھر کیا ہوتی ہے گنے کیا ھائٹ یاد موسیقا یہ پیجاز کی ہیں بھائی یہ ہے میری غادی یونیورسٹی کا مین گیٹ ابھی یہاں پر پہنچے ہیں روم پر ابھی نہیں پہنچے دس منٹ کے بعد مطلب پہلے جو میں نے کلپ بنیا تھا گیٹ نمبر ٹو سے یہاں تک فضلہ ہے دس منٹ کا پیدل اب جا رہے ہیں روم کی طرف یقین کریں دیدھ گھنٹہ ہم پیدل چلے ہیں دو گھنٹے 20 minutes later ہو یاور فائنلی جی اپنی حسٹل کے بیلدنگ میں پہنچ چکا ہوں اپنے روم پر ابھی نہیں پہنچا آگیا جی اپنے روم پر بھی پہنچ گیا ہوئے ہوئے پہنچ گیا پہنچ گیا کیسے ہوں دو گیا کیسے ہوں دو ہے یہ دیکھیں پہنچ گیا ہوا ہے اس کو اللہ برباد دارین حرام سوری سوری اللہ لانات کرے یونیورسل لانات ہوتے رہے ہیں 12 hours later تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو آج ہے جمعرات کا دن اور جمعرات ہم نے گھر جانا ہوتا ہے سو بیگ مکپیک کر لے ہم جا رہے ہیں گھر پھر آپ کو وہی پر ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ پڑھانو کا ہوتل ہے یہاں سے ناشتہ نشتہ کیا ہے ٹھیک ہے چاول مال کھائیں اوپر چاہ پی کر بات ناشتہ ہو گیا 3 hours later آئے 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 جارتوں سے شریف مطلب جو میرا سٹی ہے وہاں پہنچ چکا ہوں اس سے 35 کلومیٹر دور ہی میرا گھر ہے آپ کو پتا ہے تو ہم واش روم کیا اس کے بعد کچھ ملک شیٹ لیتے ہیں پھر اپنی وین پکڑیں گے اور چلیں گے اسی در گھر کی طرف تھک چکا ہوں گھوٹی گیا خسم سے بندہ اس 3 گھنٹے میں تو فلائٹ سے دبائی پہنچ جاتا ہے جو وین میں اتنا ٹیم لگتا ہے خیرام نے بس پکڑی تھی اس نے بھی دوڑے گھنٹے لکھائے کاجو کھا رہا ہوں کاجو لیول کے ہیں یار ابھی گھر پہنچا ہوں ٹھیک ہے گلے میں جا رہا ہوں جب ہم آ رہے تھے تو انٹرویو لنے آگئے کوئی میڈیا والے تھے شاید چینل ہوگا اس کا کہتا ہے کتوں کے بارے میں ان کو پالنا جائد ہے یا نہیں ہے چلیں شکر ہے میں نے کچھ جواب دے دیا برنا بڑا گندہ ہونا تھا میرے ساتھ آپ کو کلپ دکھاؤں گا ٹیم ہو رہا ہے چھے وجے کا یہ سمان یہ یہ اور یہ کلین یہ کلین اور یہ گندم وغیرہ کے جو کیا بھولتے ہیں ان کو پتہ نہیں یار چھوڑی مطلب یہاں پر اراد کارڈ باڑی کھیلتے رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی لوگ مطلب ہٹ کے اس کو الگ بنایا گیا ہے پارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر فضول کا جو سمان ہوتا ہے مطلب گھر یوز نہیں ہوتا یہاں پر رکھ دیتے ہیں تو سوچا کہ انہوں نے آپ کو دکھا دوں ابھی میں آیا ہوں ویڈیو کا اینڈ کرنے کیا کرنے اینڈ کرنے یہ دیکھئے ابھی ابھی چول کھا کر رہا ہوں یار ابو بھی ساتھ کھا رہا تھا ٹھیک ہے تو کیسے ویڈیو بناتا کٹ پڑتی مجھے میں آپ کو بتاؤں قسم سے جب جمعیرات کے دن آتا ہوں جمعہ بھی میرے کلاس ہوتی ہے دو سال ہو گئے ہیں میری یہی روٹین چل رہی ہے کہ جمعیرات کو گھر رہا جاتا ہوں تو مجھے کہتے کچھ بھی نہیں ہیں ابو جان نے مجھے گلے لگا کر مطلب میرے ساتھ ملا تو یہ ہوتی ہے نا پیار یہ ہوتی ہے محبت کچھ بھی نہیں کہتے میں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے میرے بھائی جو تھے دو بڑے انہوں نے بی ایس کی ہے یونیورسٹری سے وہ بھی سوار جاتے اور جمعیرات کو واپس آتے تو کئی قبیلے کی طرح روایات کو فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے کئی روایات ٹوٹنا جائیں اور ہم کیا بولتے ہیں تنزلی میں نہ چلے جائیں زوال میں نہ چلے جائیں تو ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب اور فالو کر دیئے تب تک ملتے ہیں اللہ حافظ شکریہ کیونکہ یار شور ہے وہاں پر موسیقی